اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا کمپیوٹر سائنس کا لیکچر نمبر ہے آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے what is mean by encoding of data data کی encoding کیا ہوتی encoding کا مطلب ہے کہ ہم جو کمپیوٹر میں ہمارا data store ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کا ہم کمپیوٹر کو جو data دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر store کرتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے convert کر کے اپنے اندر store کرتا ہے اسے ہم encoding کہتے ہیں جو کمپیوٹر ہے وہ صرف بائنری نمبر کے ساتھ کام کرتا ہے وہ صرف بائنری نمبر کو 01 کو ہی سمجھتا ہے وہ اپنے اندر store کرتا ہے جتنا بھی data وہ اس کو 01 کی farm میں store کرتا ہے it store all type of data in the farm of a binary digit وہ binary digit کی farm میں ہاتھ data کو کسی بھی طرح کی data کو store کرے گا the data is converted to binary farm before its store inside the computer جو اب بھی data ہم کمپیوٹر کے اندر store کرتے ہیں وہ store ہونے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے binary farm میں convert ہوتا ہے ہم نے کوئی اپنا نیم دیا ہم نے کوئی نمبر دیا ہم نے کوئی picture دی ہم نے کوئی audio store کی ہم نے کوئی ویڈیو store کی کچھ بھی جو ہم کمپیوٹر کے اندر store کرتے ہیں وہ store ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ 0&1 کی farm میں convert ہو جاتا ہے the process of converting data into binary farm is known as encoding جو process ہے data کو 0&1 کی farm میں convert کرنے کا اسے ہم encoding کہتے ہیں data can be converted into binary farm by using different encoding scheme جو ہم data کو 0&1 کی farm میں convert کرتے ہیں اس کو ہم different schemes کے ثورت convert کر سکتے ہیں جو different schemes ہیں وہ سب سے پہلے جو آ جائے گی وہ bcd code آ جائے گا bcd stands for binary coded decimal it is a 4 bit code یہ جو ہے 4 bit code ہوگا it means that each decimal digit is represented by 4 binary digit کہ ہم جو bcd code ہے اس کو ہم use کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر آپ نے اگر کوئی number store کرنا ہے میں پتا ہے ہمارے جو numbers ہوتے ہیں وہ 0 سے لیکے 9 تک ہوتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی number بنتے ہیں وہ ان numbers کے combination سے ہی بنتے ہیں 0 سے 9 تک آپ کمپیوٹر کے اندر 0 store کریں 1 store کریں 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 وہ کیا کرے گا کمپیوٹر ان کو 0, 1 میں convert کر لے گا اس کو 2 پہ divide کر کے 0, 1 میں convert کرتا ہے اسے ہم convert کر کے جو store کرتا ہے وہ جو scheme ہے اس کو store کرنے کی اسے binary coded decimal scheme کہتے ہیں جیسے 0 ہے 0 کو کیا کرے گا وہ 4 times 0 store کر لے گا 1 ہے 1 کو 1 کرے گا 2 ہے 2 کو کیا کرے گا 1 0 اس کا binary میں code بنتا ہے 2 کو اب 2 پہ divide کریں گے تو وہ 1 0 آئے گا اس کے ساتھ left side پہ 2 0 لگا کے وہ 0 0, 1 0 اس کو 2 کو store کرے گا آپ کمپیوٹر میں 9 store کرتے ہیں جو سب سے بڑا number ہے digit ہے وہ ہمارا 9 ہوتا ہے 9 کو اگر آپ 2 پہ divide کریں گے وہ 1, 1, 1, 1 بنے گا 4 times 1 بنے گا تو وہ کیا کرے گا اس کو کمپیوٹر میں جب ہم نے 9 کو store کرنا ہے کمپیوٹر اپنے اندر اس کو 1, 1, 1 1 store کرے گا اس سکیم کو اس کو 2 پہ numbers کو convert کر کے اس کے اندر store کرنا ہے اس کے 4 digit بنا لیتا ہے کیونکہ 9 سب سے بڑا ہے وہ 4 digit کا ہوتا ہے اس لئے کمپیوٹر 0 سے لے کے 9 تک جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو 4, 4 bit ہی دیتا ہے جس کے کم ہے اس کے left side پہ 0 لگا کے پورے کر لیتا ہے اس سکیم کو ہم bcd code کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ebcdac آ جائے گا extended binary coded decimal interchange code آ جائے گا یہ جو ہے ہمارا 8 bit code ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو بھی آپ number کمپیوٹر کے اندر store کرتے ہیں وہ اس کو کیا کرے گا 801 بنا لے گا اگر آپ جیسے آپ نے 1 ہی store کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر وہ اس کے ساتھ left side پہ 70 لگا کے اس کے 801 بنا کے اس کو store کرے گا یہ جو ہے آپ کا ebcd code ہے یہ 256 کریکٹر تک store کر سکتا ہے اپنے اندر اس کو support کرتا ہے جو ebcd code تھا وہ کیا تھا وہ جسٹ 0 سے لے کے 9 تک کو ہی store کرتا تھا اس کے بعد مارے پاس ASCII code آ جاتا ہے stand for American standard code for information interchange یہ 1968 میں ANSI نے develop کیا تھا یاد کیا تھا it is the most widely used coding scheme for personal computer آج کل کے جو personal computer میں ہمارے coding scheme use ہوتی ہے data کو store کرنے کے لیے وہ یہی scheme use ہوتی ہے ASCII code use ہوتا ہے the 7 bit code can represent 128 character اگر 7 bit code ہے تو 128 character store کرتا ہے اس کی code کیا ہے ہم کوئی بھی ہم کمپیوٹر کے اندر کوئی نمبر دیں کوئی ہم alphabet دیں A to Z uppercase میں lowercase میں ہمارے بہت سارے symbols سٹار کا ہے ہیش کا ہے ایڈ ریٹ سائن کا ہے اور اس طرح کے less than greater than full stuff ہے کمہ ہے جیتنے بھی symbols ہیں اب کے جتنے بھی alphabet ہیں lowercase uppercase number جتنے بھی ہیں سب کو کیا ہوا ہے ایک number دیے ہوئے ہے ایک table بنائے ہوا کے جو A ہے جیسے A ہے A 65 B 66 67 ہے اس طرح سے جو start ہوتا ہے وہ space کا سب سے پہلے ہے 32 آتا ہے اس کے بعد یہ جاتے ہیں 0 سے لے 127 تک جاتے ہیں یہ code دیئے ہوئے ہیں ہر کسی character کو یا symbol کو جب آپ کوئی بھی store کرتے ہے computer کے اندر character میں نے A character store کیا اس نے دیکھ ہے computer نے A code بتایا ہوا ہے اس کو call بتایا ہوا A 65 وہ کیا کرے گا computer 65 کو 2 پہ divide کرے گا اس کو binary میں convert کر لے گا convert کرے گا وہ 1 5 times 0 1 بن جائیں گے اس کے ساتھ left side پہ 0 لگا کے 8 bit بنا کے اپنے اندر store کرے 0 1 کی فارم میں اسے ہم ask code کہتے ہیں it is not enough to represent some graphical character جو آپ 128 تک جاتے 127 تک جاتے ہیں وہ 7 بنتے 127 تک number کو 2 پہ divide کریں وہ 701 بنیں گے تو 127 تک تو کیا تھا آپ کے alphabet number آپ کے سیمبل یہ store ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پکچر store کرنی ہے یا آپ ویڈیو store کرنی ہے آرڈیو store کرنی ہے تو اس کے جو code ہیں ان کے 128 سے لے 255 تک جاتے ہیں 0 سے 256 تک چلے جاتے ہیں جو total بنتے ہیں 256 character بنتے ہیں جو آپ کے پہلے 128 ہوں گے آپ کس store کریں گے آپ کے alphabet کو آپ نمبر کو آپ کے symbols کو اس کے بعد جو اگلے 128 ہیں وہ اہم use کرتے ہیں اپنے graphical representation کو جو آپ کے images وگیر رہا ہیں یا ویڈیو وگیر رہا اس کے بعد یونی code آجائے گا یونی code is a 16 bit code ہے جو ہمارا آس کی code تھا وہ 7 bit ہو سکتا ہے جو سکتا اس کو جو یوز کیا جا رہا ہے اس کو اس کے آس کی code کے ریپلیسمنٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے یہ جو ہے یونی code میں آپ دنیا کی جتنی بھی languages ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آجاتی ہیں آپ کسی بھی language کو اپنے کمپیوٹر میں store کرنا ہے تو وہ یونی کو موسیقی